ہماس کو جنگ پڑی بھاری ہتھیاروں کے زخیرے کے ساتھ گاجہ کے قریب اترا امریکہ ویمان امریکہ سے گولہ بارود اور ہتھیاروں سے لدہ ایک ویمان اسرائیل پہنچ گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسرائیل ڈیفنس فورسز آئی ڈی ایف کی طرف سے اس کی پشتی کی گئی ہے اس ویمان نے ایسے سمیہ میں لینڈنگ کی ہے جب امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کو پورا سمرتھن دینے کی بات دہرائی ہے گاجہ میں ہماس کے خطرناک حملے میں چودہ امریکی ناغرک بھی مارے گئے ہیں راشترپتی بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں منگلوار کو اس کی آدھکارک پشتی کی ہے امریکہ امریکہ سے پہنچا یہ پہلا ویمان ہے جو دکشنی اسرائیل کے ائر بیس نیواتم پر لینڈ ہوا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے ایکس پر پوسٹ کیا گیا ہے اور اس بات کی جانکاری دی گئی ہے آئیڈی ایف نے لکھا امریکی ہتھیاروں کو لانے والا پہلا ویمان آج شام دکشنی اسرائیل میں نیواتم ائر بیس پر پہنچ گیا ہے حالانکہ آئیڈی ایف نے اس کا خلاصہ نہیں کیا ہے کہ اسے کس پرکار کے ہتھیار یا سینے اپکرن ملے ہیں جیسے ہی اسرائیل نے ہماس کے خلاف یدھ چھیڑا امریکی راشترپتی جو بائیڈن کے پرشاسن کی طرف سے اسرائیل کو یدھ میں مدد دینے کا اعلان کر دیا گیا آئیڈی ایف کی پوسٹ میں لکھا ہے ہماری سیناؤں کے بیچ سہیوگ یدھ کے سمئے میں کشیتریہ سرکشہ اور ستھرتہ سنشت کرنے کا ایک مہتوپورن حصہ ہے اس بیچ اسرائیل کے پردھان منتری بینجامن نیتن یاہو نے منگلوار کو امریکی بائیڈین سے تیسری بار ٹیلی فون پر بات کی باتچیت کے بعد نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا میں نے انہیں بتایا کہ ہماس آئی ایس آئی ایس سے بھی بدتر ہے اور ان کے ساتھ اسی طرح ویوہار کیا جانا چاہیے وہیں بائیڈن نے دہرایا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی رکشہ کے اس کے ادھکار کا پوری طرح سے سمرتھن کرتا ہے اسرائیل کے پی ایم نے بینا شرط سمرتھن کے لیے بائیڈن کو دھنیواد بھی دیا نیتن یاہو نے ایکس پر پوسٹ کیا ہماری پچھلی باتچیت کے بعد سے ہماس کی درندگی کا ستر اور بڑھ گیا ہے انہوں نے درجنوں بچوں کا اپہرن کیا انہیں جلا دیا اور مار ڈالا انہوں نے سینکوں کے سر کاٹ دیئے ان یواؤں کی ہتیا کر دی جو فیسٹیول میں آئے تھے ہم نے اسرائیل کے پورے اتحاس میں ایسی بربرتہ نہیں دیکھی ہے آئی ڈی ایف نے بتایا ہے کہ ہماس کے خلاف یدھ کے چار دن پورے ہو گئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے ہیں جبکہ اٹھالیس سو سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں اور پچاس کے بندھک یا لاپتہ ہونے کی پشٹی ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ گاجہ سے اب تک اسرائیل پر چاپائی سو سے زیادہ راکٹ داگے جا چکے ہیں دوستو ایسی اور بھی جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کومنٹ کر کے بتائے آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ گھنیواد